نحمده ونسلی ونسلم على رسوله الكریم وعلى آله وصحبه اجمعین اما بعد فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيْ يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم سلِعَلَى سِيِّدْنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مَعْدٍ الْجُودِ وَالْكَرَمْ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ قرآنِ کریم کی سورہِ الْأَحْزَابِ میں یہ آیاءِ شریفہ آیتِ درود و سلام کے نام سے بھی جانی پہچانی ہے روایتوں میں ہے کہ حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہِ اقدس سے تشریف لائے تو آپ کے چہرے پر مسرد تھی اپنے صحابہِ کرام سے فرمایا مجھے مبارک بات دو آج مجھ پر ایک آیت اتری ہے اس میں جو بیان ہے وہ مجھے دنیا وَمَا فِيهَا یعنی دنیا اور جو کچھ اس میں ہے اس سے بہتر ہے ہنیونی مجھے مبارک بات دو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ آیت کیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیہِ شریفہ انہیں پڑھ کر سنائی تو صحابہِ کرام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی ہنیون لکا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے اللہ کے رسول آپ کو مبارک ہو اس میں غور کیا جائے دیکھنے میں ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے اگر قرآنِ کریم کو اول سے آخر تک پڑھیں تو اللہ تعالی نے اپنے انبیاءِ کرام کی عظمت اور شان کو بھی بیان کیا لیکن یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے آپ کی اسپیشلٹی ہے اللہ تعالی نے آپ کے لیے صرف یہ بات فرمائی ہے کسی اور کے لیے نہیں فرمائی ہے کسی نبی کے لیے ایسا نہیں فرمایا کہ اللہ اس پر درود بھیجتا ہے نہ ہی کسی امت کو حکم دیا کہ اپنے نبی پر درود بھیجو اس لحاظ سے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم افضل الرسل یعنی تمام رسولوں میں سب سے افضل ہیں اور یہ امت ان کی نسبت سے تمام امتوں سے افضل ہے غور کیا جائے تو اس آیت سے ایک بات اور معلوم ہوئی اللہ تعالی بے پرواہ ہے وہ غنی ہے کسی کا محتاج نہیں اس کو کسی کی کسی طرح بھی حاجت نہیں ہے اس کو مخلوق کی ضرورت بھی نہیں ہے اس کے باوجود اللہ فرماتا ہے میں درود بھیجتا ہوں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت کا شروع انہ کے لفظے ہیں جو تاقید کے لیے شبے کو دور کرنے کے لیے آتا ہے یہ سلون مزارے کا سیغہ ہے جو دوام و استمرار کی بات بتاتا ہے کیا مطلب کہ اللہ تعالی ایک مرتبہ نہیں کسی خاص وقت نہیں بلکہ ہمیشہ درود بھیجتا ہے یہ کائنات نہیں تھی اللہ تھا یہ کائنات نہیں ہوگی اللہ ہوگا تو جب کچھ نہیں تھا اللہ کا فعل اللہ کے ساتھ ہے جب کچھ نہیں تھا اللہ اس وقت بھی اپنے نبی پر درود بھیج رہا تھا جب کچھ نہیں ہوگا تب بھی اللہ اپنے نبی پر درود بھیجے گا اس لیے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ وقت تو آ سکتا ہے کہ کوئی اللہ کو یاد کرنے والا نہ ہو کیونکہ مخلوق کو فنا ہے اللہ کو فنا نہیں مگر وہ وقت نہیں آ سکتا کہ نبی پر درود بھیجنے والا کوئی نہ ہو کیونکہ خالق خود درود بھیج رہا ہے اندازہ کیجئے ایک مسلمان اچھی طرح جانتا ہے کہ نماز اہم ترین عبادت ہے اسلام کے ارکان کو دیکھئے تو روزہ زکاة حج اور جہاد جیسی اہم عبادات کا بیان جگہ جگہ قرآن میں ہوا ہے مگر اللہ نے کہی یہ نہیں فرمایا کہ نماز پڑو میں بھی پڑھتا ہوں یہ نہیں فرمایا روزہ رکھو میں بھی رکھتا ہوں زکاة دو میں بھی دیتا ہوں نہیں بلکہ ایک حکم ہے درود شریف کا فرمایا اے مومنوں نبی پر درود بھیجو اس لیے کہ میں بھی بھیجتا ہوں اس سے اندازہ کر لیجئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کیا شان عطا کی ہے آدم علیہ السلام انسان اول ان کی تعظیم کے لیے اللہ تعالی نے فرشتوں کو حکم دیا آدم کو سجدہ کرو مگر اللہ اس میں خود شامل نہیں تھا لیکن جب میرے نبی کی تعظیم کا مرحلہ آیا تو پہلے بیان فرمایا کہ میں خالق خود درود بھیجتا ہوں میرے فرشتے درود بھیجتے ہیں اے ایمان والو تم بھی نبی پر درود و سلام بھیجو پہلے اپنا بیان فرمایا پھر ملائکہ کا بیان فرمایا اور یہ ایک حکم اہل الاحسان کو نہیں اللہ نے یہ نہیں فرمایا اے احسان والو نبی پر درود بھیجو یا ایوہ الناس نہیں فرمایا کہ اے لوگو درود بھیجو یا ایوہ الذین آمنو فرمایا اے ایمان والو درود بھیجو تو ان لوگوں کو جو اہل ایمان ہیں اپنے نصیب پر ناز کرنا چاہیے کہ اللہ نے انہیں اس کام کا حکم دیا جو کام اللہ خود کرتا ہے یہ کتنی بڑی سعادت ہے اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ سب سے بڑا وظیفہ کیا ہے سب سے افضل حکم کیا ہے تو یہی کہوں گا کہ وہ درود و سلام ہے اللہ تعالی نے آسمانی اور زمینی مخلوق کو نبی کی سنا پر جمع فرما دیا آدم کو سجدہ ایک مرتبہ ہوا لیکن نبی پر درود ہر وقت اور ہمیشہ ہو رہا ہے بخاری نے حضرت ابو العالیہ کا قول کتاب تفسیر میں نقل کیا کہ اللہ کا درود بھیجنا اس کے معنی کیا ہے تو وہ فرماتے ہیں اللہ تعالی فرشتوں کے درمیان اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف فرماتا ہے اور فرشتوں کا درود بھیجنا اس کے معنی یہ ہے کہ فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شان میں اضافہ اور برکت کی دعا کرتے ہیں اور اس بات کو میں یوں عرض کروں کہ آپ کے ہاں بھی سمجھنے کے لیے بات ہے فقیر اگر کوئی مانگنے والا گدہگر بیگر آتا ہے تو وہ آپ کو دعا دیتا ہے سخی تیری خیر تو وہ جو آپ کی دعا کر رہا ہے وہ اصل میں اپنی خیر چاہنے کے لیے کر رہا ہے یعنی دعا لینے کے لیے دعا کر رہا ہے تو فرشتوں کا نبی پاک پر درود بھیجنا دعا رحمت کرنا خود رحمت لینے کے لیے ہے یعنی میرے نبی پاک وہ ہیں کہ حضور اللہ کے محتاج ہیں باقی ساری کائنات میرے نبی کی محتاج ہیں اسی آیت کے تحت یہ بھی معلوم ہو گیا کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساری مخلوق میں سب سے افضل اور عالی ہیں امام راضی فرماتے ہیں تفسیرِ قبیر میں کہ اللہ تعالی نے خبر دی کہ اللہ تعالی درود بھیجتا ہے پرشتے بھی درود بھیجتے ہیں تو جب اللہ درود بھیجتا ہے تو پھر کسی اور کی تو ضرورت ہی نہیں رہتی کیونکہ اللہ کا درود بھیجنا اس کے بعد یہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ نبی پاک کو کسی اور کی حاجت ہو تو جواب میں وہ خود فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتوں کے یا ہمارے درود کی حاجت نہیں ہیں ہم تو محض نبی پاک کی عظمت کے اظہار اور تاظیم کے اظہار کے لیے درود بھیجتے ہیں خود رحمت اور برکت لینے کے لیے بھیجتے ہیں وہ اس بات کی دلیل دیتے ہیں کہ اللہ تعالی نے قرآن میں اپنا ذکر واجب فرمایا کہے لوگو اللہ کو یاد کرو حالانکہ اگر اللہ کو کوئی یاد نہ کرے تو اللہ کی شان میں کوئی فرق نہیں آتا ہم بار بار کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ پاک ہے اللہ پاک ہے اللہ پاک ہے کوئی شبہ نہیں ہمارے کہنے سے اس کی پاکی میں کوئی فرق نہیں آتا نہ کمی ہوتی ہے نہ زیادتی مگر اللہ کو پاک پاک کہتے رہنے سے ہمیں برکت ملتی ہے اللہ گویا یہ فرماتا ہے اے بندے میں تو پاکی ہوں لیکن تُو نے مجھے پاک کہا تو میرے مجھے پاک کہتے کہتے تُو خود پاک ہو جائے گا تجھے علائشوں سے گناہوں سے پاکی مل جائے گی تو نبی پاک پر ہمارا درود بھیجنا گویا ہمارے لیے برکت کا موجب ہے ہم اپنے دامن میں رحمتیں سمیٹھتے ہیں حضرت ابو طلحہ انساری رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں راوی اسے کہتے ہیں جو سن کر یا دیکھ کر بیان کرے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش خوش تحابہ میں تشریف لائے اور فرمایا میرے صحابیوں خوش خبری ہے اللہ فرماتا ہے جبریل امین میرے پاس آئے اور اللہ فرماتا ہے اے حبیب کیا آپ اس بات پر راضی نہیں کہ جو آپ پر ایک مرتبہ درود بھیجے میں اس پر دس مرتبہ درود بھیجوں اندازہ کیجئے کہ یہ ہمارا درود بھیجنا خود ہمارے لیے رحمتوں اور برکتوں کا موجب ہے میں کسی شخص سے کہوں کہ تیرے نامہ اعمال میں ساری دنیا کی نیکیاں لکھی جائیں تجھے یہ پسند ہے یا یہ پسند ہے کہ تجھ پر اللہ کا ایک سلام آ جائے تجھ پر اللہ کی طرف سے ایک مرتبہ درود آ جائے تو مومن یہی کہے گا کہ اسے اللہ کی طرف سے ایک مرتبہ رحمت مل جانا یہی بہت ہے اندازہ کیجئے درود وہ نیکی ہے کہ ہم ایک مرتبہ درود بیجتے ہیں اللہ ہم پر دس مرتبہ رحمت فرماتا ہے دس برائیاں مٹا دی جاتی ہیں دس گناہ معاف ہو جاتے ہیں دس درجے بلند ہو جاتے ہیں اور دس نیکیاں نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہیں کتنی سہادت ہے کتنی برکت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں امام ابو قاسم القشہری یہ بھی فرماتے ہیں اسی آیت کی تفسیر میں کہ اصل میں یہ ہمیں حکم کیوں دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ امت کی طرف سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانوں کے عوض کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے اور امت میں اتنی سکت نہیں استطاعت نہیں کہ وہ کوئی ایسا حدیعہ پیش کر سکے جو بدل ہو سکے تو اللہ تعالیٰ نے نبی پر درود و سلام رکھ دیا تاکہ اس کے بدلے خیامت کے دن نبی پاک اپنی امت کی شفاعت کرے یہ ان کے احسانوں کا بدل بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوا امام سخاوی امام سمس الدین سخاوی القول البدی میں فرماتے ہیں یہ کیا حکمت ہے حکمت کے مانے دانائی کی بات خاص بات کہ اللہ ہمیں فرماتا ہے اے ایمان والو درود بھیجو اور ہم آگے سے کہتے ہیں اللہ صلی علی محمد اللہ صلی علی محمد کہ اللہ تُو درود و سلام بھیگ نبی پاک صلی وہی کر سکتا ہے تاریف وہی کر سکتا ہے جو جانتا ہو اور نبی پاک کی تاریف کو ان کی شان کو ان کی حقیقت کو اللہ کے سوا کوئی جانتا ہی نہیں ہے تو جب ہم جانتے ہی نہیں تو ہم نبی پاک کی کیا تاریف کر سکیں گے اور یہ ہم اللہ کی بارگاہ میں ارض کر کے ایک تو اپنی آجزی کا اظہار کرتے ہیں اور کتنی اچھی بات ہے کہ ہم اللہ سے ارض کرتے ہیں یا اللہ ان کی شان کو تُو جانتا ہے ان پر رحمت تُو بھی کیونکہ تُو جانتا ہے ان کو کیا پہنچنا چاہیے تو گویا ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا بھی خیال کیا اسی طرح اس میں اغور کرنے کی ایک بات اور بھی ہے اللہ نے یہ نہیں فرما اِنَّ رَبَّ يُسَلِّ کہ آپ کا رب یعنی بے شک رب تعالی درود بھیجتا ہے یہ بھی نہیں فرمایا اللہ نے اپنا کوئی وصفی صفاتی نام بھی بیان نہیں فرمایا کہ کہیں کوئی یہ نہ کہے کہ نبی پاک پر جو رحمت اور درود پہنچ رہا ہے اس وصفی نام کی وجہ سے نہیں اللہ کی ذات کا نام استعمال ہوا اللہ یہ نام آیا تو اللہ کی صفات اللہ کی ذات سے جدا نہیں ہے تو اللہ کی ذات ہے اور آگے علن نبی ہے کہ نبی کا نام نہیں لیا اس میں اللہ تعالی کی محبت کا اظہار ہے تو اللہ تعالی جو تمام سفات والا ہے وہ اصل ہیں جڑ ہیں بنیاد ہیں اگر وہ نہ ہوتے تو کوئی اور نبی بھی نہ ہوتا تو اس میں نبی پاک کا اللہ سے خاص تعلق بھی ظاہر ہوا اور اللہ تعالی کی نبی پاک سے خاص محبت کا بھی بیان ہوا ہے اب مسئلہ یہ ہے آپ نے اللہ کے بارے میں یہ سنا اصل سے مستثنہ نہیں ہے کسی کے لیے ایکسپشن نہیں ہے کہ کوئی ایک پرشتہ ہو جو نہ بھیجتا ہو تمام پرشتے پرشتے کتنے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی انہوں نے نبی پاک سے پوچھا ایک آدمی کے ساتھ کتنے پرشتے ہوتے ہیں نبی پاک نے فرمایا دس دن میں ہوتے ہیں دس رات میں ہوتے ہیں ایک اس کے دائیں ہوتا ہے ایک اس کے بائیں ہوتا ہے دو آگے پیچھے ہوتے ہیں دو ہونٹوں کے پاس ہوتے ہیں کہ جب بندہ درود پڑھتا ہے تو وہ اس کو محفوظ کر لیتے ہیں دو پہلو پر ہوتے ہیں ایک پیشانی پکڑے ہوئے ہوتا ہے کہ بندہ آجزی کرتا ہے تو وہ پرشتہ اس بندے کو بلند کرتا ہے اگر بندہ تکبر کرتا ہے تو وہ پرشتہ اس بندے کو نیچے دکھاتا ہے اور دسماں وہ جو نیند کی حالت میں انسان کے مو میں سام کو داخل ہونے سے روکتا ہے یہ ایک بیان یہ نو حصے فرشتے بنائے ایک حصہ تمام مخلوق بنائی حدیث میراج جس پر سب کا اتفاق ہے کہ ستر ہزار فرشتہ صبح بیت المامور جو فرشتوں کا کعبہ ہے ساتوں آسمانوں سے اوپر اور این اسی کعبت اللہ کے اوپر بنا ہوا ہے درمیان کی ساری فضا بھی کعبہ ہے ستر ہزار صبح اس میں جاتا ہے ستر ہزار شام اس کو جاتا ہے اور جو اس میں ایک بار چلا جائے پھر قیامت تک اس کی باری نہیں آتی اس سے اندازہ کرنے پرشتوں کی تعداد کا پرمزی میں حدیث ہے آسمان چرچرائیہ اور اسے چرچرانے کا حق ہے اس میں چار انگل ایسی جگہ نہیں ہے جس میں کوئی پرشتہ سجدہ نہ کر رہا ہو یا قیام نہ کر رہا ہو یا رکو نہ کر رہا ہو یعنی ساری فضا پرشتوں سے بھری ہوئی ہے حضرت کعب کا بیان ہے کہ وہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچے تو وہ ذکر فرما رہی تھی کہ ستر ہزار فرشتہ صبح نبی پاک کے روزے پر آتا ہے ستر ہزار شام کو آتا ہے جو ایک مرتبہ آ جاتا ہے پھر قیامت تک اس کی باری نہیں آتی اس سے فرشتوں کی تعداد کا اندازہ کیجئے اور سنیں آدمی کے موں سے اللہ کا ذکر کرتے ہوئے جو موں سے لفظ نکلتے ہیں ہر حرف سے ایک پرشتہ بنتا جاتا ہے وہ پرشتے بنے وہ وہی ذکر کرتے ہے جو وہ بندہ کر رہا ہے اسی طرح ان کے موہوں سے جو حروف نکل رہے ہیں ان سے پرشتے یہ سلسلہ آگے تک چلتا جاتا ہے اگر انسان بشری قدورتوں سے پاک ہو جائے تو وہ ان تمام پرشتوں کو دیکھ لے کہ ساری فضا ان سے بھری ہوئی ہے جواہر المعانی میں حضرت ابو الباستی جانی کا ایک قول ہے توجہ سے سنیے گا اقل دنگ رہ جاتی ہیں وہ فرماتے ہیں انسان جنات کا دسویں حصہ ہیں جن و ان خشکی کے جانوروں کا دسویں حصہ ہیں یہ سب مل کر پرندوں کا دسویں حصہ ہیں اور یہ تمام مل کر بحری یعنی پانی کے جانوروں کا دسویں حصہ یہ سب مل کر زمین پر مقرر فرشتوں کا دسویں حصہ یہ سب مل کر پہلے آسمان کے فرشتوں کا دسویں حصہ یہ مجموعہ دوسرے آسمان کے فرشتوں کا دسویں حصہ اسی طرح ساتوں آسمانوں تک پھر یہ سارے فرشتے مل کر ملائکہ کرسی کے مقابلے میں معمولی سی جماعت رہ جاتے ہیں پھر یہ تمام مل کر ہجاب عرش کے فرشتوں کا دسویں حصہ اور ہجابات کی تعداد چھے لاکھ ہے ایک پردے کا طول و ارض آسمان و زمین کے برابر اور اس کے درمیان تمام حصہ فرشتوں سے پر ہے یہ تمام فرشتے مل کر ان فرشتوں کے مقابلے میں جو عرش الہی کے گرد پرے جمعے مسروف عبادت ہیں ان کے سامنے یہ تمام یوں ہیں جیسے سمندر کے سامنے ایک قطرہ ہوتا ہے اللہ ہی شمار جانتا ہے ان کا کہ کتنے پرشتے ہیں اور یہ بھی کہا گیا کہ عرش کے گردہ گرد ستر ہزار صفے ہیں پرشتوں کی ان کے پیچھے ستر ہزار اور صفے ہیں جو اگلوں کے کندوں پر ہاتھ رکھ کر تسبیح میں مصروف ہیں اور کمال کی بات یہ ہے کہ ہر پرشتے کی تسبیح مختلف ہے الگ تسبیح پڑھ رہا ہے تسبیح کے معنی اللہ کی پاکی بیان کرنا ان کے پیچھے ایک لاک صفے ہیں جو بائیں پر دائیں ہاتھ رکھے اللہ کی عبادت میں مشغول ہیں یہ تمام پرشتے ملائکہ لوح کے مقابلے میں کم اور ارش کے دو پائیوں کے درمیان تیز رفتار پرندے کی اڑان اسی ہزار سال کی مساپت ہے تین سو چھ سٹھ پائے بتائے جاتے ہیں ہر پائے کی مقدار دنیا سے ساٹھ ہزار گناہ زیادہ دو پائیوں کے درمیان ساتھ ہزار سہرہ ہر سہرہ میں ساتھ ہزار عالم ارش کے اوپر ستر ہجاب ہر ہجاب ستر ہزار سال کا اور ہر دو ہجاب کے درمیان فاصلہ ستر ہزار سال کی مسافت کا یہ تمام جگہ پرشتوں سے پر ہے کوئی مشین بھی ایسی نہیں نکلی جو ان کو شمار کر سکے اللہ ہی اس تعداد کو جانتا ہے اب محبت کی بات سن لیجئے آپ نے پرشتوں کی تعداد کے بارے میں سنا یہ تمام پرشتے اس شخص پر دس مرتبہ درود بھیجتے ہیں جو نبی پاک پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اندازہ کیجئے اس آدمی کی قسمت کا کہ وہ نبی پاک پر ایک مرتبہ درود و سلام بھیج رہا ہے اور کتنے فرشتے ہیں جو اس پر جوابا دس مرتبہ درود و سلام بھیج رہے ہیں اور اس کے بعد یہ کہا جائے کہ جو شخ نبی پر درود و سلام نہیں بھیجتا یقینا وہ غفلت میں ہے وہ بدنصیب کہلائے گا نصیب والا وہی ہے جو اپنے آپ کو اس شغل میں مشہول دکھے اب حکم دیکھئے آیت میں یہ بھی امت مصطفیٰ کی عظمت ہے کہ ان کو آمنو کے لفظ سے پکارا گیا ورنہ پہلے نبیوں کی قوم کو یا قوم یا ان کا جو بھی نام لیا گیا یہاں ہم کو درود بھیجو ان پر سلام بھیجو سلام بھیجنا سلم کے ساتھ تسلیم ہے تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ صرف درود بھیجنا ہے نہیں خوب سلام بھیجنا ہے اور یہ سلام نہ بھیجا جائے تو درود مکمل نہیں ہوتا اس لیے جو بھی درود بھیجا جائے اس میں سلام کا ہونا ضروری ہے اور سلام کس کو کیا جاتا ہے سلام کے لیے یہ قانون ہے کہ سلام اس کو کرنا ہے جو سلام سنے اور سن کر جواب دے سکے ساری دنیا نبی کو سلام کر رہی ہے اللہ کی عطا سے نبی پاک سب کا سلام سنتے بھی ہے سن کر جواب بھی دیتے ہیں یہ درود شریف کیا ہے حضرت آدم علیہ سلام کی بائیں پسلی سے اللہ تعالی نے ان کے جوڑ حضرت حووہ کو پیدا کیا حضرت حووہ کو دیکھ کر حضرت آدم نے اللہ سے عرض کی یا اللہ یہ میرے ساتھ کیا میں اسے چھو سکتا ہوں تو نے اسے میرا جوڑ بنایا ہے میں اسے ہاتھ لگا سکتا ہوں اللہ نے فرمایا پہلے اس کا مہر ادا کرو حضرت آدم عرض کرتے ہیں یا اللہ اس کا مہر کیا ہے تو اے خواتین اسلام ذرا آپ بھی سنیں اپنی عظمت کو سنیں اللہ نے حضرت آدم سے فرمایا میرے نبی پر بیس مرتبہ درود و سلام بھیجو یہی ہوا کا مہر ہے نسل انسانی درود شریف کی برکت سے ہے حضرت علی فرماتے ہیں جس طرح پانی آگ کو بٹاتا ہے اسی طرح درود گناہوں کو مٹا دیتا ہے حضور صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا اللہ نے ایک پرشتہ میری قبر پر مقرر کیا ہوا ہے جس کو یہ طاقت دی ہے کہ وہ تمام مخلوق کی آواز سنتا ہے اور اس کو سمجھتا ہے جو کوئی شخص مجھ پر درود بھیجتا ہے یہ فرشتہ اس شخص کا بھی اور اس کے باپ کا نام لے کر اس کا درود مجھ تک پہنچاتا ہے ہم لوگ کتنے خوش نصیب ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ و سلم پر درود بھیجتے ہیں ہمارا نام وہاں لیا جاتا ہے اس بارگاہ میں ہمارا نام پکارا جانا یہ کوئی معمولی سعادت نہیں ہے قیامت میں ایک مومن کی نیکیاں کم ہوں گی وہ بڑا پریشان ہوگا ایک طرف سے ایک ہستی آئے گی اور ایک کاغذ کا چھوٹا سا تکڑا پلڑے میں ڈال دے گی نیکیوں کے نیکیوں کا وزن بھاری ہو جائے گا وہ شخص پوچھے گا کہ آپ کون ہیں اور آپ نے یہ مربانی جو مجھ پر کی ہے یہ کیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے میں تیرا نبی ہوں اور یہ تیرا وہ درود بھیجا کریں اور ہماری تو تمنا یہی ہے کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی علیہ کہتے کہتے وصل اللہ علیہ حبیبی سیدنا محمد وآلہ وصل اللہ علیہ وآلہ لے حبی محمد